آپ خوددار لوگ ہو آپ نے یہ پردیش بنایا ہے آپ کو گرب ہونا چاہیے اس پردیش پر اور اپنی پرمپراؤں پر جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ پرمپرہ بدلیے تو میں اس سے سہمت نہیں ہوں اور اس کی ایک وجہ ہے میں نے آپ سے کہا کہ آج کی راجنیتی بدل چکی ہے آج کی راجنیتی میں سوارت بہت دیکھا جاتا ہے کئی نیتہ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے آ کر کچھ بول لیتے ہیں لیکن اس کا کچھ مائنہ نہیں ہوتا اور یہ جو پرمپرہ آپ نے بنائی ہے کہ ہر پانچ سال سرکار بدلے اس سے نیتہ سیکھتا ہے اس سے نیتہ کو سمجھ میں آتا ہے کہ میرے پانچ سال ہیں یا تو میں کر کے دکھاؤں یا مجھے کھدیڑا جائے گا اور یہ ایک بہت اچھی پرمپرہ ہے بہنوں اور بھائیوں اس کو مت بدلو نقصان آپ ہی کا ہوگا اور میں کہنا چاہتی ہوں کی آپ کی بھی پرمپرہ ہے پرانی اٹھارہ سو باسٹ میں بھی ایک یہاں پہ ایک وزیر ہوتے تھے نروتم ان کا شاسن تھا بہت لگان وصولتے تھے جنتہ کا حق مارتے تھے مدد نہیں کرتے تھے جب کوئی دکھی ہوتا تھا سنکٹ آتی تھے آتا تھا کسی پہ آپ نے ان کو اس سمائے ہٹا دیا تو آج کی راجنیتی میں تو اور بھی مہدو پون بات ہے کہ آپ اپنے انبھاو پر چلیے آپ سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ ڈالیے آپ ہی دیکھئے کہ پانچ سالوں میں آپ کے لئے کیا کیا ہاں یہ ست ہے کہ بڑے بڑے نیتہ ہیماچل کے ہیں لیکن انہوں نے اپنے لئے کیا کہ آپ کے لئے کیا یہاں کے مکہ منتری ہیں کیا کیا ہے اس پورے زلے کے لئے